خشو کیسے مل سکتا ہے؟ خشو کی بڑے آسان طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ دل جو ہے اس میں خشو ہوگا تو جسم پہ خشو ہوگا دل پتھر ہو چکے ہیں اس کی نرمی کا طریقہ یہ ہے ایک شخص نے آکے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے فرمائے اذا اردتا تلین قلبکا فأطعم المسکین وامسح رأس الیتیم یتین اور مسکین مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو تمہارا دل پتھر جیسا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نرم کر دے قصت کلام سے پرہیز کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دیں گے اتضرع اند الاسحار سہری کے وقت دعا کرنا خلاء البطن پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت بناو مناسب کھانا کھاؤ مجالسة الصالحین نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو خشو پیدا ہوگا احمد بن حرب فرماتے ہیں ابدت اللہ خمسین سنہ فما وجدت لذت العبادہ حتی ترکت سلیست اشیاء میں نے پچاس سال عبادت کی لیکن پچاس سال عبادت کے باوجود عبادت میں لذت مجھے اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے تین چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا ترکت رضا ناسی حتی قدرت ان اتکلم بالحق میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا کس کو راضی کرنا شروع کر دیا اللہ تعالی نے میری عبادت میں لذت پیدا کر دیا اور میں پھر حق کی بولتا تھا ترکت صحبت راسقین حتی وجدت صحبت الصالحین میں نے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا اللہ تعالی نے اس کا نعم البدل مجھے کیسے دیا صالحین کی صحبت عنایت کر دی ترکتو لذت الدنیا اوجدت حلاوت الاخرہ میں نے دنیا کی رنگینیوں کی لذت کو پائے حکارت سے ٹھو کر مار دی تو آخرت کے ایک ایک پہلوں میں اللہ تعالی نے میرے لئے لذت کا سامان بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خشو اختیار کرنے کی راہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے لکمان حکیم نے کہا تھا بیٹے خشو چاہیے تو چھے چیزیں اختیار کر لینا کون سے چھے چیزیں اعمل لدنیا کے بقدری بقائک فیہا دنیا کے لئے اتنے محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے کسی کو پتا ہے کتنا رہنا ہے وعمل آخر بقدری بقائک فیہا اور آخرت میں جتنی لذتیں چاہتے ہو اتنا عمل کر لینا اور آگے فرمایا وَلَا تَعْصِهِ اللَّهِ نَا فَرْمَانِهِ نَا کرْنَا وَاعْمَلِ الْمَاصِيَةِ فِي مَكَانٍ حَيْسُ لَا يَرَاكَ اللَّهِ تیرے اگر جی چاہے گناہ کرنے کو چلو کر لینا لیکن کرنا اس جگہ جہاں اللہ نا دیکھتا کوئی ہے جگہ وَاعْمَلِ الْمَاصِيَةِ فِي مَكَانٍ فِي عَرْضٍ غیر عرضی چلو اللہ کی زمین پہ گناہ نہ کرنا کسی اور زمین پہ جا کے گناہ کر لینا کر سکتا ہے بندہ وَاعْمَلِ الْمَاصِيَةِ بِقَدْرِ مَا تُطِيقُهُ مِنَ الْعَذَابِ بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی طاقت تیرے اندر ہے ان باتوں کو سوچنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے یہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لذت ولی عبادت نصیب فرمائے خوشو ولی نماز نصیب فرمائے صحیح بخاری کی شرع بتاتی ہے کہ اللہ کے سول کے غلام نے نماز پڑھی خوبصورت نماز سلام پھرہ فرمائے دراؤ جاؤ تم آج سے ازاد ہو جو دنیا میں ازادی دلا سکتی ہے خوبصورت نماز وہ قیامت کو جہنم سے بھی ازاد کروا دے گی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے اور جو کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنائے اور جو صاحبِ اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے صدقہِ جاریہ بنائے اور جو بے اولاد ہیں ان کی جولیوں کو بار رونک بنائے صاحبِ مال ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے توا نصیب فرمائے اور جو بیروزگاریں لون کو بھی تمنگر بنائے اور مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں زندہ رکھے جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے اور جس طرح آج ہم اللہ کی دین کے لیے جمع ہیں اللہ ہم سب کو اپنی جمع الفردوس میں جمع فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَعُ مَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَعُ